اللہ 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 بزرگ بہت پیارا کون ارشاد فرماتے فرماتے پوری کائنات میں پوری کائنات میں کسی کا کوئی اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنی شدت سے انتظار ایک گنہگار کی توبہ کا اللہ کی ذات کرتی ہے اللہ کی مشیعت کرتی ہے مولا کا کرم منتظر ہے اللہ کا فضل منتظر ہے مسلمانوں اللہ کو مناؤ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ یہ جوانی یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتے مفہومِ عدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان بہت ہوں کم ستر سال سے تجاوس کرتے ہیں یعنی اکثر کا انتقاد اس سے پہلے ہو جاتا ہے مثال کے طور پر زید کی عمر ساٹھ سال ہے وہ ساٹھ سال کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے انجینئر بنتا ہے لائر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے ڈگری ملنے کے بعد پریکٹس کرتا ہے سب اس میں تیس سال چھوٹتا ہے تیس سال ڈالتا ہے تو ابتدائی تیس سال تعلیم میں دینے کے بعد محنت کرنے کے بعد آنے والے تیس سال میں کامیابی ملکنی ہیں مسلمانوں مسلمانوں دنیا کی زندگی اگر ساتھ سال مانی جائے تو تیس سال اس کو دیتے ہو پھر دوسرے تیس سال میں کامیاب کچھ نظر آتے ہو آخرت کی زندگی تو نامتنائی ہے نامحدود ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے حضرت شیخ پشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں سے تین ہزار حدیثیں آسا تھا اس تین ہزار حدیث میں میں نے سب کو چھوڑ دیا ایک ہی کو اختیار کیا اسی میں مجھے دونوں جہان قائل اور دونوں جہان کی کامیابی نظر ہے اب سوچو تین ہزار میں سے ایک حدیث انہوں نے اپنائی تو ہر حدیث جامع ہے وہ حدیث ان کے نزدیک کتنی جامع ہو وہ حدیث سن لو فرمایا اپنی صلاة و تسلیم میں اللہ سے اتنا در جتنا تو اللہ کا مہتاج ہے دنیا کی اتنی فکر کر جتنا دنیا میں رہنا ہے آخرت کی اتنی فکر کر جتنا آخرت میں رہنا ہے اور اتنا ہی گناہ کرنا جتنا عذابِ جہنم برداشت کرنے کی طاقت ہے اس سے زیادہ خبردار گناہ نہ کرنا عذابِ جہنم برداشت کرنے کی طاقت ہے عذابِ جہنم برداشت کرنے کی کسے طاقت ہے جہنم کی ایک چنگانی اگر دنیا پہ پھیک دی جائے تو جل کے رات کئی حدیث میں مضمون آیا ہے جہنم کی در و دیوار جہنم کا ایک طبقہ جہنم کی ایک وادی دوسری وادی سے پناہ مانگتا ہے ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ مانگتا ہے جہنم کی طبیش جہنم کی گرمی کھو جہنم کی در و دیوار نہ برداشت کرسکے تو کوئی انسان کیسے برداشت کرسکے گا ہم تو ایک مچھر کا ڈنک نہیں برداشت کرسکے قبرت اور جہنم کے ساتھ پچھوں کا ڈنک کیسے برداشت کرسکیں گے اس لئے مسلمانوں اللہ کو رازی کرو اپنے گناہوں پہ